اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں رابی کے مقام کے اوپر یعنی شادرہ کے مقام کے اوپر بنایا جانے والا نیا رابی کا بریج جو ہے اس کی صورتحال کے بارے میں آپ کو اگاہی فراہم کریں اور کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا کام باقی ہے چلیئے آپ کو ویڈیو میں سارا یہ بتاتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر روڑی وغیرہ ڈال دی گئی ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے اگر لہور شہر کی طرف سے آئے یا رنگ روڑ سے آپ سفر کرتے ہوئے بابو سابو کی طرف سے آپ رابی کی طرف ٹرن لیتے ہیں جو کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبہ ہے اس کو بھی اس بریج سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ادھر سے آنے والا روڑ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا اور اسی طرح سے لہور شہر کی طرف سے آنے والی ٹرافک کے لیے بھی اس کے لیے راستہ مہیا کیا جائے گا جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مشینری وغیرہ آپ کو کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ ورکرز وغیرہ بھی کامیں مصروفیں عمل ہیں جنریٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رات کے ٹائم پر بھی کام کو جاری رکھا جا رہا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ کو جو ہے فلی کارپیٹڈ کر دیا گیا ہے یعنی کہ بریج کے اپر لے حصے کو اس کے علاوہ فینشنگ کے مراحل کے جو کام ہیں اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے سکرین کے سایڈ کے اوپر لیفٹ سایڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی سکرین بھی موجود ہے جیسے کہ آپ کو تریای راوی کا پانی بھی نظر آرہا ہے یہ حصہ جو ہے ناظرین یہ پیدل گزرنے والوں کے لیے جو ہے یہ فوٹ پاتھ تعمیر کیا جا رہا ہے ایک وال کے پاس یہ فوٹ پاتھ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیلرز بغیرہ جو ہے سریعے کے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے انتر کنکریٹ بھی بڑھا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا ہے یہ پیدل گزرنے والوں کے لیے فوٹ پاتھ تعمیر کیا جا رہا ہے جو ایک بہت ہی خوشائن اور اندہ بات ہے کہ سیفٹی کمیئرز کو مدن نظر رکھتے ہوئے عوام کے لیے فوٹ پاتھ تعمیر کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کے اوپر میٹرو پاس سرویس گزر رہی ہے اسی طرح سے اس پول کو اگر شامل حال کیا جائے تو یہ اب چار لائن پر مشتمل ہو جائے گا جیسا کہ ایک پیلے سے ہی میٹرو پاس کے لیے مختص ہے اور اس کے علاوہ ایک جانے اور آنے کے لیے جو ہے وہ بریٹ پیلے سے موجود ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو فینشنگ کے مرحلے کے جو کام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے مشینری بغیرہ موجود ہے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کام کو بھی مکمل کر دیا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ چودہ یا پندرہ اگرس کو اس کا مکمل طور کے اوپر افتتاہ کر دیا جائے گا جو کہ ابھی کچھ دن باقی ہیں اس میں تو انشاءاللہ اس میں جے ہونے والے باقی کام ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر لیے جائیں گے جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں لہور شہر کی طرف سے یعنی ازادی چوم کی طرف سے جانے والی ٹرافک جو ہے اس کا روڈ بھی آپ نے دیکھا یہ راوی کے پہلے سے موجود جو بریچ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لیک ٹرائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ وال بغیرہ آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے کنکریٹ کے ساتھ برکر بغیرہ بھی آپ نے دیکھے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیانے حصے میں کچھ سریوں کا جال آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کام مکمل کر دیا جائے گا یہ شادرہ فلائی آور کی طرف جاتے ہوگا وہاں کا ڈاؤن پوائنٹ ہوگا آگے سے یہ روڈ جو پہلے سے بریچ موجود ہے اسی کی روڈ کے ساتھ اسے ڈیچ کر دیا جائے گا یہ ہے ناظرین اب تک کی صورتحال جبکہ یہ کام اپنے تکمیل کے آخری مراحل کی طرف تیزی سے بر رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی افتتاحی تقریب کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین سے ریکویسٹ رہا ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پسند کر دیں شکریہ